اسلام علیکم ہیلو افیوان آپ دیکھ رہے ہیں فارم ویڈ لائف آج ہم بات کریں گے دوبارہ سے ٹیک نیوز کے اوپر سب سے پہلے ہم آپس کے اپی کے انٹرنشپ پروگرام جو کہ یوت کیریئر کے لیے بہت زبردوس پلیٹ فارم ہے اور مرپاس ایک اور نیوز ہے جو کہہ سامسنگ گلیکسی ایس سیون ایچ لانچ تو ہو چکی ہے کافی پہلے لیکن کیا ایشیو ہے اس کے اندر اس پر بات کریں گے اور مرپاس ایک اور نیوز ہے کہ پاکستان فری لانسنگ میں نمبر فورت پوزیشن پہ ہے سٹے ٹیونی جی پہلے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کے پی کے انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے طرف سے کے پی کے گورنمنٹ کی بات کروں گی بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے کیونکہ یوت کے لیے بہت زبردس پلیٹ فارم ہے لیکن یہ اسپیشلی کے پی کے انٹرنشپ پروگرام ہے یہ کے پی کے والوں کے لیے انڈ فارٹا والوں کے لیے صرف وہی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے زبردس بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو 25,000 پر منت وظیفہ بھی دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ڈیوریشن جو ہوگی وہ ایک سال کی ہوگی لیکن جو کہ سپیشل کیس ہوں گے وہ دو سال تک بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ایک سال کے بجائے دو سال کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے باقی ڈیٹیلز دیکھنی ہے ٹرنز ان کنڈیشنز کے حوالے سے تو آپ ہماری ویب سیٹ بھی میٹ کر سکتے ہیں ویور سب ہم بات کرتے ہیں کچھ فری لانسنگ کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں جب سے 3G4G سرویسز لانچ کی گئی ہیں تو بہت زیادہ امپرویمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں لائک اگر ہم میں ایم سرویسز کی بات کروں میں ایک کامرس پلاتفارم کی بات کروں تو ہم ڈیفرنٹ امپرویمنٹس دیکھ رہے ہیں اس طرح فری لانسنگ کا ٹرنڈ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے اسپیشلی خواتین کی مقصبات کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ پلاتفارم بہت اچھا ہے کیونکہ وہ پہ گھر پہ بیٹھ کے ہی جو ہیں وہ ان کو ارن کر سکتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ گلوبل فری لانسنگ انڈسٹری میں اس وقت فورت نمبر پوزیشن پہ ہے اور یہ کافی ایک پراؤٹ کی بات ہے اور فرس پوزیشن پہ بہت جلدی آئے گا آپ کو بتا ہے کہ جس طرح کے پاکستان میں 3GN4T services گرو کر رہی ہیں اس طرح موبائل پنیٹریشن میں ہم نکریز دیکھ رہے ہیں اور ڈیفرن سروزیز لانچ کی گئے ہیں تو اس طرح کی پرویمنٹ جو ہے وہ ہم لوگ اب دیکھتے رہیں گے فیچر میں اور اس طرح گورنمنٹ بھی جو ہے وہ فری لانسنگ کو کافی زیادہ پروموٹ کر رہی ہے تاکہ جو ہے وہ جوب میں اس طرح کی جو جو دفکلٹی سٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں اسپیشلی جو گریجوئیٹ ہوتے ہیں وہ جوپس کے سلسلے میں جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی ہماری خواتین جو کہ بہت سے ایشیوز کی وجہ سے نہیں کر پاتی تو وہ گھر پر بیٹھ کے اپنی فری لانسے کے زیادہ ارنڈ کر سکتی ہیں اور اس طرح کی ایروز گا سروزیز جو ہے وہ لانچ کی گئی ہیں اور اس طرح کی ڈیفرن پلاتفارمز جو ہاں میں اس طرح کی سروزیز ملتی ہیں اگر آپ کو اس نیوز سے ریلیٹیلز چاہیئے تو ہماری ویب سیٹ کر سکتے ہیں جی بھی رس ہم بات کرتے ہیں سامسنگ گلیکسی ایس سوان ایچ کے حوالے سے ایک اور کیس سامنا ہے سامسنگ کا ویسے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے آپ سے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ سامسنگ گلیکسی نوٹ نائن جو تھی وہ ایک فیمیل کے پاس تھا جو کہ وہ اونر تھی اس کی اور ان کے پرس پہ ہی وہ پڑا تھا ایکسپلوڈ ہو گیا تھا اسی طرح سامسنگ گلیکسی ایچ کے اونر نے یہ ریویل کیا ہے کہ ان کی ڈیوائس پہ اسی طرح ایکسپلوڈ ہوئی ہے ان کی بیک پاکٹ میں بڑی تھی اور اس کے بعد ان کو فیل ہوا کہ ڈیوائس اوور ہیٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے فوراں اس کو فون کو جہے وہ شیئر ڈاؤن کیا اور سبہ دوبارہ سے زب آن کیا تو وہ ایکسپلوڈ ہو گئی انہوں نے سامسنگ کسٹومر سویس ڈپارٹمنٹ کے پیج پہ ٹویٹ کیا جو اسیو ان کو ہوا انہوں نے بتایا تمام اس کے بعد ان کو سامسنگ کی طرف سے کال کی گئی اور ان کو آفر کیا گیا ایک اور نئی ڈیوائس جو کہ سامسنگ گلیکسی ایس نائن تھا لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے ٹویٹ کی ہے تو اس کو ریمووو کر لیں تو اس طرح کے کیس کو سامسنگ فیلحال فیس کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں جیسے کہ نوٹ سیوین کے تمام ڈیوائسز کے لیے ریکال کر لی گئی تھی تمام ڈیوائسز تو اب دیکھتے ہیں کہ سامسنگ جو ہے وہ نوٹ نائن سے ریلیٹڈ کیا کرتا ہے اور ریسنٹی جو یہ سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سامسنگ گلیکسی ایر سیوین ایچ کی تو اس کے لیے کمپنی کیا کرتی ہے کل دوبارہ ہوں گی کچھ اپ ڈیوٹس لے کر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ